اسلام علیکم لیب نوبر ٹویل اور یہ ہماری آخری لیلہ گو بھی اور انٹرڈکشن والی پہلی لیب کو ملاقے ٹوٹل تھرٹین ہو جاتی ہیں تو انٹرڈکشن والی میں نے نہیں کروائی تھی آپ کو کیونکہ اس میں سارا ہمیں انٹرڈکشن ہو جاتا ہے مختلف ایکسپیرمیٹس کے اندر تو یہ ہے جی کنورجن آپ گلوانو میٹر انٹو بولٹ میٹر آفرینج تھری بولٹس زیرو کو تھری بولٹ کہ گلوانو میٹر کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو بولٹ میٹر جس کی ملٹی رینج ہو ابجیکٹیف آپ کو نظر آ رہا ہے آپ تھیوری پڑھ لینا اس میں کیونکہ یہ اتنی کل مشکل تھیوری نہیں ہے میں نے شارٹ کر کے لکھی ہے اور جیسے کہ ہارپ ٹلیکشن میتھرڈ یوز کیا تھا وہی چیزیں ہم نے یوز کرنیے گلوانو میٹر ایک بولٹ میٹر ایکسرا ہو جائے گا ہمارے پاس ہائی ریزیسٹنس بلو ریزیسٹنس اور سرکٹ بھی تقریبا بیسے ہی بنے گا اب کرنا کیا جی گولٹ میٹر کیا کرتا ہے کہ میر کرتا ہے پوٹینشل ڈیفرینٹ پوٹینشل ڈیفرینس بیٹمن ٹو پوائنٹس اور گلوانو میٹر کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے انٹو بولٹ میٹر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوئی بھی ہائی ریزیسٹنس بیلیو ہائی ریزیسٹنس لگا دیں گر سیریز میں گلوانو میٹر کے تو وہ بولٹ میٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے بولٹ میٹر میں بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میکسیموم بولٹیج ہو اور کرنٹ زیرو پاس ہو جو آئیڈیل بولٹ میٹر ہوتا ہے تو جب ہائی ریزیسٹنس لگائیں گے تو اس گلوانو میٹر میں جو کہ پہلے کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اب ہائی ریزیسٹنس کی وجہ سے وہ کرنٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا برکے صرف زیرو کرنٹ آئیڈیلی دکھائے گا جو کہ بولٹیج کے ایک پڑ ہو گیا تو فرمولہ یہ ہے کہ جیسے کہ بیسیکل دو آئی آر یعنی کہ وہ ہم زلاق پتا ہے بولٹیج اسیکل دو کرنٹ مارٹیپریائیڈ بے ریزیسٹنس تو آر کی جگہ ایک تو ہم نے گلوانو میٹر کی انٹرنل ریزیسٹنس ہے اور دوسری ہم نے ایڈ کارڈی آر ایچ ہائی ریزیسٹنس تو فرمولہ کیا ہو گیا بیزوڑو آئی جی انٹو آر ایچ پلس آر جی تو اس آر جی کو اس طرف لے کے آئیں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا یعنی کہ بی ڈیوائیڈ بائی آئی مائنس آر جی آر ایچ کیا ہے ہائی ریزیسٹنس کنیکٹیڈ ان سیریز گلوانو میٹر اور آر جی ریزیسٹنس آف گلوانو میٹر اب دو طرح کے اس میں سٹیپ ہو سکتے ہیں یہ جہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ گلوانو میٹر کی ریزیسٹنس آف گلوانو میٹر ہنڈرڈ او ہم تو اس سے پہلے ایکسپیرمیٹ میں میں نے کروا دیا آپ کو کہ ہافٹ کلیکشن یوز کر کے گلوانو میٹر کی ریزیسٹنس کیسے مہیر کرتے ہیں تو اس لئے میں اس میں وہ نہیں کروا رہا آپ کو اگزام میں ایسی بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ مہیر کریں پہلے آر جی کو اور اس کے بعد آپ گلوانو میٹر کو کنوارٹ کریں گولٹ میٹر میں تو دونوں درہ سے آپ کو آنا چاہیے اور آئی جی میں نے پہلے بتایا تھا کہ کرنٹ ریکوائیڈ ٹو پروڈیوز فلسکیل ریفلیکشن بھی کیا جی رینج اپ بولٹ میٹر یہاں پہ اس فرمولے میں جو بھی آپ کو نظر آرہا ہے یہ وہ والا بولٹ ہے جو ہم نے رینج رکھنی ہے یعنی کہ میکسیمن ثری بولٹ ہے تو ثری بولٹ وولٹ میٹر جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہائی ریزیسٹنس ڈیوائیس ہے اور اس کی ریزیسٹنس انفینیڈ ہوتی ہے آئیڈیل کیز میں پریکٹیکل ہی نہیں ہوگی آئیڈیل کیز میں ہوگی اور باقی فرمولہ یہ کرنٹ کا ہے آئی جی اسکلڈ اینڈ کے اور کے کیا ہے یہ آپ کو میں نے لاسٹ ایکسپنیمز میں بتایا کہ فگر آف میرٹ کے ایسکل ٹو ای اور آر پلس ایس مرٹی گائیڈ بائی ٹیٹا ٹیٹا ایس دا دیفلیکشن دیفلیکشن شون آم گروانومیٹر تو یہ سرکٹ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آر گروانومیٹر کے سیریز میں اگر ہائی ریزیسٹنس ہائی ریزیسٹنس باب کے ہائی ریزیسٹر لگا دیا جائے تو وہ وولٹ میٹر میں کنوارٹ ہو جاتا ہے ایک ٹرمینل وولٹ میٹر کو اور یہ دوسرا ٹرمینل سرکٹ آپ نے ایسے بنانا ہے لاسٹ بھی ہم نے ایسے کیا تھا کہ گروانومیٹر کے سیریز میں ہائی ریزیسٹنس لگایا اور ہم نے فگر آف میریٹ یعنی کی کے مہیر کی یہاں پہ سپلائی لگی ہے یہ سیریز میں ہے اب یہ ڈیفرنٹ ویلیوز پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے بیسیکل یہ تو گروانومیٹر میں کنوارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہائی ریزیسٹنس لگانے سے گروانومیٹر میں کنوارٹ ہو گیا اور سپلائی بھی ہم نے دے دی تو یہ سپلائی ہم نے اس لئے یوز کیا کہ یہ فگر آف میریٹر ہم مہیر کر سکیں سپلائی آن کی ریزیسٹنس آر ایڈجسٹ کیا اور ڈیفرنٹ ہم نے چیک کی تھرٹی ٹوینٹی پائی ٹوینٹی پیپٹی کوئی بھی تین ویلیوز آپ پہ ڈیفرنٹ کی لیں اور اس فرمولے میں آپ پھٹ کریں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے جو آپ نے ٹرینر سے یا بیٹری سل سے دینا ہے ٹو وولڈ ٹو وولڈ ٹو وولڈ ٹو وولڈ جو بھی اگر ایک ہی رکھا ہے آپ نے تو اس میں ایک ہی ویلیو پٹ کریں ہار کی ویلیو جو آپ نے ایڈجسٹ کی ہوگی اس کیس میں ٹھیک ہو گیا تو یہ ویلیو پٹ کریں اور آپ کے پاس آ جائے گا فگر آف میرٹ دوسرا آپ کے ویلیفکیشن کیسے کرنی ہے کہ یہ وولڈ میٹر میں کنوارٹ ہو گیا گلوانو میٹر اس کو ویلی بھائی بھی تو کرنا ہے تو ویلیفکیشن کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک ریو سٹیٹ سوری یہ پوٹنچو میٹر ہم نے یوز کرنا ہے اس کیس میں ہائی ریزسٹنس باس کی جگہ میں نے ریو سٹیٹ یوز کیا ہے اور یہاں پہ پوٹنچو میٹر ایز ایٹیز یوز کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوٹنچو میٹر ہے جو ہمارے پاس پڑھے ہیں اگر اس کے تین ترمینل یوز کیے جائیں اور پھر وولڈ میٹر صرف بیریفکی کرنے کے لیے کہ یہ بقائتہ کنوات ہو گیا یا میں نہیں تو باقی ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں سیریز میں ایک کو لگایا آپ نے ہری جو سٹیٹ سب سٹیٹ پوٹنچو نوٹ کی یہ دیکھیں سیریز میں لگایا یہ سپلائی یہاں سے آ رہی ہے تو یہاں پہ اس کے سلایڈر والے پوئنٹ کے میٹر پوئنٹ پہ جا رہی ہے پھر اس ریو سٹیٹ کا دوسرا پوئنٹ دوسرا ٹرمینل یہاں پہ پاس ترمینال آپ گرفانوں میٹر کا ساتھ کنائچا ہے یہاں پہ آپ کو دپلیکشن آپ جسٹ کرنے کے سایٹ آپ کو beep boost کنٹ ایک سپلائی چاہتی ہے اور اس کے بعد آپ کوئی دوسری ڈیفلیکشن سیلیکٹ کریں گے پہلے تو تکریباً ٹوئنٹی فائل جیسے کہ یہ نظر آرہا ہے تقریباً ٹوئنٹی فائل ہے صحیح ہے ٹوئنٹی فور بھی ہوئی تو کوئی ایشو نہیں آتنا سکھ اپنے سکھ اپنے گری ہی رہی ہے دیفلیکشن کی بولٹی میں نے کائب ہوتی رکھا ہو ریو سٹیٹ کو ایجسٹ کر کے بولٹی ڈیفلیکشن میں نے کانکار کی پہلے مزید اجسٹ کیا ریو سٹیٹ کو تو دیکھیں آپ دیفلیکشن ٹوئنٹی کے قریب آ رہی ہے اور یہ پرابم زیادہ سکی ہو رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ جاری ہے یہ اپنے کے پر اس کے رکھو اس کو زیادہ سا بھی مہترنے سے یہاں دیفلیکشن بہت زیادہ سکیان رہی جاتی ہے تو یہ تقریباً ٹوئنٹی دیفلیکشن آ رہی ہے یعنی تین لیڈی ہم نے دیفلیکشن کی یہ والا ٹیبل جیسی کے لئے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ ریزسٹر آپ نے یوز کیا تین لیڈی فلیکشن کیا تھی تھرٹی ٹوئنٹی پائیو ٹوئنٹی اور ان لیڈی فلیکشن کی اوپر جو آپ کا ریو سٹیٹ کا ریزسٹرن تھا وہ آپ نے ملٹی میڈر سے مہیر کرنا ہے اور یہاں پہ ویلیوز پوٹ کر رہی ہے اس کے بعد یہ ویلیفکیشن والا پروسس اب یہ دیکھیں ریو سٹیٹ کی وہ ویلیو ہے جو کہ میں نے یوز کی ہے یہ ویلیو ایڈجسٹ کرنے کے لئے جو ڈیفلیکشن کی میں نے نوٹ کیا تو یہ والا اگر ویلیو کا ریزسٹر ہم انسارٹ کریں ان سیریز بھی گلوانو میٹر تو وہ گلوانو میٹر کنمارٹ ہو جائے گا وولج میٹر میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کوئی ایک فکس ویلیو ہوگی نا اس ریزسٹر کی جو ہم انسارٹ کریں گے تو یہاں پہ 3K ہے یہ میں نے رکھایا ہے یہ رکھایا ہے تو یہاں پہ 3 اس کا مطلب ہے 3K اوہم کا ریزسٹر میں نے یوز کیا ہے یہ سیریز میں کنیکٹ کر کے گلوانو میٹر کو تاکہ وہ کرنمارٹ ہو جائے وولٹ میٹر میں اب دوسرا پروسس آگیا ویلیوکیشن تو سرکٹ ویسے ہی بنا گیا یہ بھارا سرکٹ ویسی کے لیے میں نے بنائے گیا سیریز میں کنیکٹ کیا تھا تو ہم نے گلوانو میٹر کو جو کہ پہلے سے موجود تھا یہ بہتنا بھی اس کی رہن جا گیا ہے سوئی وولٹ میٹر سے میں معیر کر رہا ہاں بھی اس سرکٹ کو کنیکٹ کر کے یعنی کہ یہ وولٹ میٹر یہاں پہ پر پرالہ میں لگایا ایک کنیکٹ اس کا ٹیرمینل کنیکٹ کیا ریو سٹیٹ کے ساتھ اور دوسرا کنیکٹ کیا دťا ہم نے گلوانو میٹر کو ملٹی میٹر کو ایسے وولٹ میٹر میں اس ٹائم پہ یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں وولٹ کے پر خواہ رہا ہوں تو دیکھلیکشن انہیں چینٹ کی یہاں سے دیکھلیکشن چینٹ ہو رہی ہے اور ملٹی میٹر کے اوپر آپ کی یہ ویڈیو چینٹ ہو رہی ہے اس لیے اس کے اوپر یونکہ یہ پتنچل میٹر ہے پتنچل میٹر کو چینٹ کرنے سے یہ والا پتنچل میٹر اس کو بھی چینٹ نہیں کر رہے ہیں یہ تو وہ ویلیو ہو گئی نا فکس 3K اوہم یہ 3K اوہم کی ویلیو لگا گیا ہم نے اس کو وولٹ میٹر میں کنوارڈ کر لیا اب اس ملٹی رینج بھی تو ہم نے بنانا تھا نا صرف وولٹ میٹر ہی نہیں بنانا تھا بلکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملٹی رینج وولٹ میٹر اپنا ہے یعنی کہ 0 to 3 وولٹ رینج والا وولٹ میٹر اپنا ہے تو اس ملٹی رینج کو اچھیل کرنے کے لیے یہ اوپر والا ریو سٹیٹ تھا جو سیریز میں کنیکٹ ہے یہ اور پھر یہ کنیکٹ کیا ہم نے اکارڈنیٹو سرکٹ پیرلل میں یہ پوٹنچل میٹر پوٹنچل میٹر کیا کرتا ہے وولٹ میٹر میں یہ کرتا ہے تو آپ بے سکتا ہے ڈیفرنٹ اس کو جرمان ادیسٹ کی جائے اب یہ بے سکتا ہے ڈیفرنٹ ٹائی پائی والز ہوتا رہا تو ملٹی رینج وولٹ میٹر یہ بانٹ ہوتا ہوگی ابھی تو یہ وولٹ میٹر میں نے کنیکٹ کی جسر غیر ہی کائپ آنے کے لیے یہاں پر تکلیکشن سے تو آپ کو پتا نہیں چلتا تو یہ اتنی گریز ہوتا رہا تکلیکشن سے کیسے پتا چلے گا تکلیکشن سے کیسے پتا چلے گا گلوانو میٹر کنورٹر انٹو وولٹ میٹر تو اس کا فرمول ہے کہ وولٹیج کی پیلیو کیا آئے گی نمبر آف ویئنس ملٹی بڑائی پر لیسٹ کانٹ آف گلوانو میٹر نمبر آف ویئنس کیا تھی یہ جو آپ کے پاس یہ آ رہی ہے 30 یا 20 جو بھی ایڈجسٹ کیا آپ نے اس ٹائم پر اس وولٹ کی وولٹیج کی پیلیو چیک کرنے کے لیے تو وہ والی آپ نے نوٹ کر لینی ہے جیسے کہ فرض کیا ہے 30 آپ نے فرض ٹائم رکھا تو لیسٹ کانٹ کیا جی میکسیمم ویئلیو جو کہ کلوانو میٹر پر شو ہوگی اور ٹوٹل نمبر آف ویئنس میکسیمم ویئلیو اس کیس میں کیا ہوگی بی جی اچھا یہ میکسیمم ویئلیو وہ ہے جو آپ نے ملٹی رینج وولٹ میٹر کی میکسیمم ویئلیو رکھئے 0 تو 3 وولٹ میں 3 وولٹ کی میکسیمم ہوگا تو یہاں پہ یہ 3 وولٹ ہے اور یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف ڈیویجنز تو اس کیس میں یہ جو دوسرا وولٹ میٹر ہے تو یہ تو وولٹ میٹر آپ کو ایز ایٹیس بھی بتا رہا ہے اور جو ہم اس فارمونے سے بھی کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پیلگی دونوں آ جائیں گی یعنی بی اور اس کو بی ڈیش سے ڈینوٹ کیا ہے وولٹ میٹر کی وولٹس کا تو ان میں سے جو بھی ویئلیو بڑی ہوگی یعنی بی منس وی ڈیش یا وی ڈیش نانے سے بھی تو وہ آپ کے پاس جو بھی ویلیو آئے گی ہو ایرر آ جائے گا یہ آپ پر پریکٹس کر کے دے سکتے ہیں بسیلیو جو بجیاں آپ پر 3103 2.79 جیسے ویسے آپ پیٹنشل میٹر کو ایجسٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کے پاس ویلیو چین ہوتے جائے گی وولٹ میٹر کے افر تو بسیلیو یہ ایکسپیرمنٹ اس طرح پرپارن کر کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سافر میں نہ ملٹی سین نہ پروٹیس اور نہ کسی اور سافر میں میں نے چیک کیا ہے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے گلوانو میٹر تو یہ آپ پرپارن نہیں کر سکتے سافر کے اوپر تو اس لئے آپ نے یہ ایسے ہی پرپارن کرنا ہے مدرکہ یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ پیوری پڑ لیں آپ کو یہ پرمولے اور یاد ہونے چاہیے اور آپ نینول سے ہیلپ لے سکتے ہیں انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نے بتائی بھی نہیں ہے دوسری چیز کے آپ ڈیفنیشن یاد کر سکتے ہیں لائیب سیشن ہوگا اس کے بعد اس میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارا فائنل ٹرم کا سلیبس کور ہوگیا اللہ حافظ موسیقی